حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بہت پونچے دردے کے نبی گدھرے جائے ان کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی ہے اور پانی کی دروت حلیق ہوتی ہے اور ایک بات یاد رکھو پانی برسانے والی ذات کس کی ہے بولتے جاؤ سوڑ سے پانی روپنے والی ذات کس کی ہے اگر وہ برسا ہے تو کوئی روپ نہ سکے اگر وہ روپے تو کوئی برسا ساری قوم پریشان ہیں کھر پی سو گئے ہیں پاغاک پی سو گئے ہیں جانور بھی پریشان ہیں زمین پی سو گئی ہیں گلہ بھی نہیں ہو گرہا ہے اب ساری قوم پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست نہیں کرنی کہ اللہ کے نبی ہم تو پانی کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے ہیں پانی کی تنکی کی وجہ سے ہم بڑے تب ہو گئے ہیں یہ خیت پی سو گئے ہیں یہ باغات پی سو گئے ہیں یہ جانور بھی پیاسے ہیں اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا فرماتیجے اللہ رحمت والی پارش پرسا دے پارش کو بھی رحمت والی مانگنا چاہیے کیسی مانگنا چاہیے عذاب والی نہیں مانگنی چاہیے کونسی مانگنی چاہیے اس لیے ہمارے نبی نے حدیث میں دعا سکھ لائیے کہ رحمت والی پارش اللہ سے مانگو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو جمع کر دیا اور پوری قوم کو جمع کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا ماننا شروع کر دیا الہو العالمین پانی کی تنکیہ پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں پانی کی وجہ سے جانور پریشان ہیں پانی کی وجہ سے زمین خوشنو ہو گئی ہے پانی کی وجہ سے زمین خوشنو ہو گئے ہیں پانی کی وجہ سے زمین خوشنو ہو گئے ہیں اللہ نہیں اگرہا فل نہیں اگرہے فل نہیں اگرہے اے الہو العربین اے پانی برسانے والے تو پانی برسا دے کون دعا کر رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں اب اللہ کا جواب سنو اللہ نے کیا فرمایا میرے نبی موسیٰ میں پانی تو برسانا چاہتا ہوں لیکن تمہاری قوم میں تمہارے مجھوے میں ایک آدمی چالیس سال سے گناہ کرتا آیا ہے کتنے سال سے گناہ کرتا آیا ہے چالیس سال اس نے میری نافروانی کر لی ہے چالیس سال اس نے میرے حکام کے مطابق زندگی نہیں گداری ہے میرے حکام کو چھوڑ تو زندگی گداری ہے تمہارے مجھوے میں وہ گنے گار ہے اس گنے گار کی وجہ سے میں پانی برسانے والا نہیں ہوں اس گنے گار کی وجہ سے میں نے پانی کو روک لیا ہے اگر تم پانی چاہتے ہو تو اپنے بجبے میں اعلان کر دو اپنی قوم پہلان کر دو کہ وہ شرش کھڑا ہو جائے جس نے چالیس سالہ سندھ کی گناہوں میں گزاری ہے اللہ کو ناراض کیا ہے اس کی وجہ سے لوگ پانی سے تک ہو چکے ہیں پانی سے پریشان ہو چکے ہیں اب اتنے بڑے بجبے میں کوئی کھڑا ہو جائے شرم آئے کے نہ آئے کوئی آئے کے نہ آئے آئے گی کی نہیں آئے گی اب اس نے سوچا جو گھنے گا تھا وہ بھی مجبے میں تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی ناہورا نبی میں اعلان تو پڑھ دوں گا لیکن کتنے سارے مجبے میں میری بات کیسے پہنچے گی اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہارے دن میں اعلان کرنا ہے آواز کا پہنچانا میری دن میں ہے وہ زمانے میں کوئی مائک تو تھا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مائک میں بیان کرتے ہو اور بہت سارے لوگوں کو آواز پہنچ جائے وہ آواز کس نے پہنچائی اللہ نے پہنچائی اب مجبے میں جو گھنے گا تھا وہ سوچنے لگا کہ سب کے سامنے میں کھڑا ہو گیا میری زلط ہو جائے گی میں صدیل ہو جاؤں گا میرے پیارے دوستوں لکھا ہے کہ اس نے اسی وقت پہ بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا کیا شروع کر دیا رونا شروع کر دیا الہو العالمین چالیس سال سے تیری نافرمانی کرتایا ہوں چالیس سال سے تیری ناراض جانیس سال سے تیری حکام کے مطابی زندگی نہیں گزاری تیری حکام کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہے لیکن آج تُس نے دل سے معافی مانتا ہوں اے والائے کریم تمام لوگوں کے سامنے مجھے زلیل نہ کر مجھے رسوہ نہ کر میرے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ کو رونا بہت پسند ہے اللہ ہم سب کو رونے والا بناتے ہیں اب یہ دل دل کا دعا مانگ رہا ہے بیٹھے بیٹھے مجھے پیسے کوئی کھڑا ہوا کوئی کھڑا نہیں ہوا یہاں اس کے آنکھوں سے یہاں سب کے قطرے گال پر آگئے آسمان پر بادل بلو آسمان پر بادل اور موسلا دار بانے شروع ہو گئی زور دار بانے شروع ہو گئی عدرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھائی لاہر علمین مجھے پیسے تو کوئی ہونے گار کھڑا نہیں ہوا ہے تو تُنہیں پانی کیسے برسا کیا مجھے میں سے کوئی ہونے گار کھڑا ہوا نہیں ہے تُنہیں تو اعلان کیا تھا تُنہیں تو یہ کہا تھا کہ مجھے میں سے ہونے گار کو نکالو جب میں پانی برساؤں گا یہاں تو کوئی ہونے گار کھڑا ہوا نہیں اور تُنہیں پانی کو کیسے برسا دیا میرے پیارے دوستو اللہ نے کیا فرمایا میرے نبی موسیٰ وہ تو میرا ولی بن چکا ہے کیا کہا وہ تو میرا ولی بن چکا ہے جس کی وجہ سے میں نے پانی کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے پانی کو برسایا ہے کیا فرمایا جس کی وجہ سے میں نے پانی کو روکا تھا اسی کی وجہ سے میں نے پانی کو برسایا ہے اب حضرت موسیٰ نے اس رات و سرام فرماتے ہیں وہ بندہ تو بندہ جائے کہ وہ بندہ پون ہے جس نے چالیس سالہ ستہ کی گناہوں میں گداری ہے اب اس نے توبہ کر دیا اور تو اس نے تعلق قائم کر دیا اللہ کا جواب سنو اللہ کیا برماتے میرے نبی موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا اس روضہ تو میں نے اس کو لوگوں کے سامٹے صلیل نہیں کیا لوگوں کے سامٹے رسوہ نہیں کیا اس کا عیب کھولا نہیں اس کا عیب تاہیر نہیں کیا اب تو وہ میرا ولی بن چکا ہے میں کیسے اس کے عیب کو تاہیر کر سکتا ہوں کیسے اس کے گناہ کو تاہیر کر سکتا ہوں تو میرے پیارے دوستو اگر ہم دیل سے اللہ سے معافی مانگ لیں اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے معافی مانگ ہوگی انشاءاللہ